اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل شوگران میں ایک حسین ترو تازہ اور مطر صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر میں ہم لوگ سری پائے کے لیے روانہ ہوئے چاہتے ہیں فطرت کے مظاہر کے پاس صبح جتنی حسین ہو سکتی ہے اس کا اندازہ شہروں میں رہنے والے لوگ نہیں کر سکتے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہاں پر میں نران اور شوگران کا ایک چھوٹا سا تقابل پیش کروں تو جہاں نران اپنے اندر بہت سی ٹورسٹ اٹریکشن کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتا ہے وہاں شوگران آپ کے لیے فطرت کے حسین مظاہر اور ایک سکون پر سکون جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتا ہے تو اگر آپ لوگ نران میں اپنا سٹی جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ واپسی پلان کر رہے ہیں تو واپس جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ شوگران ضرور آئیے اور یہ ایک دو دن کا سٹی جو آپ شوگران میں کریں گے یہ آپ کو بلکل ترو تازہ کر دے گا اور اس کے بعد آپ اپنا واپسی کا سفر شروع کر سکتے ہیں تو جناب ہماری جیپ آگئی ہے اور اب ہم تھوڑی ہی دیر میں سری پائے کے لیے روانہ ہوئے چاہتے ہیں تو چلیئے آپ بھی ہمارے ساتھ اور انجوائے کیجئے کہ سری پائے کتنا خوبصورت ہیں اور پھر داد دیجئے قدرت کی کہ اس نے اس خطے کو کس قدر خوبصورتی سے نوازا ہے تو چلیئے چلتے ہیں سری پائے کی جانے موسیقی سر بڑی پیاری جیپ ہے آپ کی ماشاءاللہ سے تو آج آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمیں آپ کو سری پائے لے کے جا رہا ہوں اچھا سری پائے تو یہ کتنی دیر کا راستہ ہے یہاں سے 45 منٹ لگے گا اور راستہ کس طرح کیا ہے یہ اچھا ایڈوینچر روڈ ہے جی اچھا ایڈوینچرس روڈ ہے یعنی تھوڑی بمپی ڈرائیو ہے تو مناظر کیسے ہیں دائیں بھائیں کے ماشاءاللہ بہت پیارا جنگل ہے اچھا درختوں کے بید بیج نظر کے جانا ہے بہت اچھے بھی اور راستہ بھی اچھا جی کافی باہر نظر آنگی انچے انچے زبردار زبردار تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر بڑا شاندار گزرے گا انشاءاللہ دوبارہ بھی جب آئیں گے تو آپ سے ہم یقیناً رابطہ کریں سری اور پایا میڈوز وادیہ کاغان کے انتہائی دلکش اور جاذب نظر مقامات ہیں یہاں کی سیر کا پہترین موسم مئی سے ستمبر تک ہوتا ہے شوگرہ آنے والے سیاف سری پائے لازمی جاتے ہیں شوگرہ کے لیے باعث کشش بھی یہی دو مقامات ہیں شوگرہ سے ایک کچھا راستہ سری سے ہوتا پایا میڈوز تک جاتا ہے یہ تمام حطہ بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلات کی سرزمین ہے لوگ عموماً جیپ ہائر کرتے ہیں مگر آپ چاہیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں یہ جنگل قدیم درختوں کی اماجگاہ ہے یہاں آج بھی ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن کی عمر سو سال سے زیادہ ہے موسیقی 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 شوگرہ سے سری کا فاصلہ تقریباً چھے کلومیٹر ہے اور سطح سمندر سے اس کی بلندی آٹھ ہزار پانچ سو فٹ ہے اس مقام کی زیب و زینت بارش کے پانی سے قائم ایک چھوٹی سی جھیل ہے بارش کے موسم میں اس جھیل کا منظر دیدنی ہے البتہ عام دنوں میں سرکنڈوں اور جھاڑیوں نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوتا ہے سیاہ یہاں تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں اور پھر پایا میڈوز کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں موسیقی سری سے صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر پایا میڈوز کا مسہور کن مقام ہے البتہ بے تہاشا سٹالز نے اس کے حسن کو گہنا دیا ہے موسیقی پایا مکڑا پہاڑ کے دامن میں سرسبز اور وسیع و عریض چراغہ ہے پہلی نظر میں یوں لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے ایک دبیز کالین بچھا رکھا ہے موسیقی الپائن سلوپس اور سرسبز کتات سے بھرپور یہ مقام قدرت کی سنائی کا مو بولتا ثبوت ہے جو اہلِ بینہ کو ورطہِ حیرت میں ڈال دیتا ہے موسیقی یہاں قیام کی کوئی سہولت موجود نہیں اگر آپ کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری سامان ساتھ لے کر جائیں پایا میڈوز کا موسم پیچین جسم کی مانند کروٹیں بدلتا رہتا ہے دن میں نٹھکھٹ بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی اور شام میں گھن گھرج کے ساتھ بارش یہاں کا معمول ہے موسیقی